اے ناقودائی کشتی افکار المدد فرما روائے کشورِ اسرار المدد اے بادِ شہرِ علم کے دیدار المدد اے جانشینِ احمدِ مختار المدد داتا گدائی راہ کا عرمہ نکال دے کونین کو فقیر کی جھولی میں ڈال دے پروردگار تجھے واسطہ ہے جو صبح سے لے کر اس وقت تک کے عبادت میں مصروف رہے اور جو حضرات اس بستی کے دور دراز ہیں اپنے وطن سے باہر ہیں روزی روٹی کے سلسلے میں یا علم کے سلسلے میں وہ تمنا رکھتے تھے کہ میں جشن میں جاؤں یا جو جلوس ہے غدیر کا اس میں جاؤں اور نہیں پہنچ سکے اور جو لوگ پہنچ سکے تمام لوگوں کی دلی تمناوں کو آئندہ غدیر کی محفیل شروع ہونے سے پہلے پوری کر دے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا کہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی دولت اس لیے دے دے کہ تیرے حسین کی انجمن میں ایک فرد کا اضافہ ہو سکے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جن کے پاس گھر نہیں ہے ان کو گھر کی دولت اس لیے دے دے کہ تیرے حسین کی فرشعظہ ایک گھر میں اور بچ سکے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو اس لیے دور کر دے کہ تیرے حسین کے محرم میں دل کھول کے خرچہ کر سکے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جو مقروض ہیں ان کو محرم سے پہلے پہلے ان کے قرضوں کو آدھا کروا دے تاکہ وہ ذکر اہل بیت اور آزاداری میں خلوص کے ساتھ شرکت کر سکیں پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا کہ جو ہمارے بچے ہمارے نوجوان عالی تعلیم حاصل کر رہے ہیں پروردگار ان کے ذہن کو ایسا بنا دے کہ وہ ایک بلند مقام پر پہنچیں آفیسر بنے آئی ایس بنے پی سی ایس بنے ڈاکٹر بنے جس سے ہم فرق سے کہہ سکیں کہ یہ دیکھو یہ شیعانِ حیدرِ کررار ہیں وہ دیکھو وہ شیعانِ حیدرِ کررار ہیں پروردگار میرے بچوں میں میرے نوجوانوں میں علم کی توفیق دے دے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا کہ حالقی یہ آزاداری کا اور ان محفلوں کا صدقہ ہے کہ آج پوری دنیا میں ہر قوم کے لوگ اولڈ ہاؤس بنوا رہے ہیں یعنی بزرگوں کے رہنے کی جگہ یعنی اگر پانچ بچے ہیں تو ماں باپ کو اپنے گھر میں پانچوں نہیں رکھ سکتے بلکہ ان کو ایک اولڈ ہاؤس میں لے جائے چھوڑ دیا جاتا ہے مگر یہ امامِ حسین کے ذکر کا صدقہ ہے اور ان مجلسوں اور محفلوں کا صدقہ ہے کہ پوری دنیا اتنی بڑی ہے مگر کہیں پر بھی شیعوں کا کوئی اولڈ ہاؤس نہیں پایا جاتا ہے یہ آزاداری کا صدقہ ہے پروردگار ہمارے نوجوانوں میں اسی طریقے سے اپنے بزرگوں کی عزت باقی رہے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا کہ جتنے بانیان ہیں اس محفل کے جشن کے جلوس کے جن کی تمام تمناوں کو پورا کر دے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا مراجح حقہ کی اپنی حفاظت فرما پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا کہ سیریا، ایران، ایراق جہاں جہاں بھی مزار مقدسہ کی حفاظت میں جو نوجوان لگے ہوئے ہیں اور دن رات اس شغل میں رہتے ہیں کہ میری جان چلی جائے مگر روزوں پہ کوئی یہاں چھنا آئے پروردگار تو ان کو حفظ و امان میں رکھنا پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جو مومنین کربلا کی زیارت کرنے کیلئے جانا چاہتے ہیں اور ان کے پاس کوئی طریقے سے اساس مہیا نہیں ہیں پروردگار ان کو اساس مہیا کروا دے تاکہ جنت کی زیارت کر سکیں پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا کہ جب امام کا ظہور ہو ظہور ہونے سے پہلے دعا یہ کہ جب امام کا ظہور ہو اس وقت ہمارے آمال ایسے ہو جائیں کہ امام اپنے انصار میں ہمیں قبول کر لیں اور بہترین دعا یہ ہے کہ امام زمانہ کا ظہور جلد ہو اور ہم کے انصار میں امام ہم کو اپنے انصار میں قبول آئیت اللہ زکزکی صاحب شاید زکزکی صاحب طبیعت بہت نازک ہے مگر ابھی میں نے بہت پتہ کیا ہے کوئی پتہ نہیں لگ پا رہا ہے قائدے سے کہ وہ انڈیا میں ہیں کہ نائجریہ بھیجے جا چکے ہیں بہت تحقیق ہو رہی اس پہ مگر کسی کو بتایا نہیں جا رہا ہے یہ خفیہ رکھا جا رہا ہے مگر جہاں پر بھی ہوں پروردگار ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اس لیے کہ یہ وہ مرد مجاہد ہیں جنہوں نے نو لاکھ سے زیادہ نائجریہ کے لوگوں کو شیعہ کیا ہے ایسی شخصیت کے مالک ہیں نو لاکھ سے زیادہ افریقیوں کو شیعہ کیا ہے ایسی شخصیت کے مالک ہیں قوم میں اللہ میں اقبال نے شاید ایسے ہی لوگوں کے لئے کہا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ورپیدہ ایک اعلان کے ساتھ یا ان دس سال کے لئے ملتوی کی جاتی ہے محفل حالانکہ میں نحیف سا ایک بندہ ہوں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں کم پڑھا لکھا ہوں مگر ایک بات پہنا چاہتا ہوں اور اہد لینا چاہتا ہوں آج اس غدیر کے محفل میں کہ حضرات محرم انقریب ہے محرم انقریب ہے برائے کرم حسین کے مجلس ہے حسین کا جلوس ہے مظلوم امام ہمارا ہے ایسا مظلوم کہ پورے دنیا میں کوئی ایسا مظلوم نہیں ہوا اس کے مظلومیت میں اس کی مجلس میں امام حسین کی مجلس میں یہ نہ کبھی سوچنا کہ یہ میری مجلس ہے یہ فلا کی مجلس ہے یہ اس کی مجلس ہے یہ میرے دوست کی مجلس ہے یہ میرے دشمن کی مجلس ہے بلکہ مجلس جہاں ہو اور تمہارے پاس وقت ہو تو چاہے تمہارے بھائی کا تمہارے باپ کا قتل ہی کیوں نہ کیا ہو اس آدمی نے اس کی مجلس میں جاؤ بیٹھو اتنی دیر تک اس سے نہ بولو نہ چالو کوئی بات نہیں ہے یہ دعا نہیں کرنی چاہے کہ ابتحاد بین المسلمین ہو بلکہ یہ دعا کرنا چاہے کہ پہلے ابتحاد شیعوں میں ہو جائے کبھی بھی میرے دوستو کبھی یہ نہ دیکھنا کہ یہ ان کی محفل ہو رہی ہے انجمن کی یہ ان کی محفل ہو رہی ہے بلکہ وقت ہے تو محفلوں میں جاؤ یہ سوچ کہ جاؤ کہ یہ محفل ان کی نہیں ہے بلکہ یہ ذکر مولا ہے اسی سے میرا وجود باقی ہے کسی کا جلوس بھی ہو یا کسی کی انجمن کہیں جا رہی ہو اگر آپ کے پاس وقت ہے تو انجمن بازی نہ کرنا انجمن میں رہنا مگر کبھی انجمن بازی نہ کرنا محورہ مارا ہے جس سے عام دوسری قوموں پہ یہ اثر جاتا ہے کہ دیکھو وہ دیکھو انجمن جلوس اٹھا رہی ہے ان کی انجمن آج جلوس نہیں اٹھائے گی اس کو یہ پتا چلنا چاہیے کہ یہ انجمن جلوس اٹھا رہی ہے امام حسین کا غم منا رہی ہے کسی انجمن کا غم نہیں منا رہی ہے کسی کے ساتھ آئندہ سال کے لئے ملتوی کی جاتی ہے میں پھر خدا حافظ